بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب موسیٰ علیہ السلام نوجوان کے قتل پر اعتراض کرتے ہیں تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اب میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے اننا چلیں پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلتے ہیں ایک بستی میں جاتے ہیں تو مسافر ہیں تو ان بستی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹھکانہ دیا جائے بستی والے بڑے نالائق اور ٹھکانہ دینے سے اور کسی قسم کے تعاون سے انکار کرتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار کھڑی ہوئی یہ گرنے والی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان نالائق لوگوں سے تو آپ کو عجرت لینی چاہیے تھی کہ ان سے تو آپ عجرت لیتے تاکہ ہماری مسافری میں بھی کوئی بندوبست ہو جاتا اس عجرت کے بغیر آپ نے دیوار سیدھی کر دی یہ تو بہت عجیب کام ہے تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰم یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے اور اب میں تمہیں یعنی ایگریمنٹ کے تحت اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیے اور یہ میں نے خود نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے کیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اتنے سارے اعتراضات کیے اس کی وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کسی غلط بات کو دیکھ کے کبھی خاموش نہیں ہو سکتے یہ ان کا جذبہ تھا تو اگرچہ یہ کام غلط نہیں تھے لیکن ان کی صورتاں غلط تھے دیکھنے میں غلط تھے تو انبیاء میں تولیغ کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا یہ بھی حقیقت میں کمال نبوت کی دلیل تھی تو پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی میں نے جو شروع میں کشتی کو عیبدار بنایا اس کی وجہ یہ کہ پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو غصب کر لیا کرتا تھا تو یہ نوجوانوں کی کشتی تھی میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کو غصب نہ کرے کیونکہ بادشاہ صحیح سالم کشتی لیتا تھا عیبدار کشتی کو غصب نہیں کرتا تھا جو میں نے نوجوان کو قتل کیا وہ نوجوان اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان بنے گا اور ان کو ستائے گا کافر ہوگا اس لیے میں نے اس کو قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بدلے میں ان والدین کو دوسری اولاد دیں گے جو اپنے والدین کی فرماورداری کرے گا اور یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ دفن ہے اور ان یتیموں کے جو والد تھے کہانا ابوہما صالحہ وہ نیک آدمی تھے تو نیک باپ کی اولاد کا خیال رکھنے کا اللہ نے وجہ حکم دیا اور میں نے یہ کام کیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے جب وہ بالغ ہوں گے تو وہ خزانہ اپنا نکال لیں گے تو فرمائیں کہ ذالی کا تعبیل و مال انتستی علیہ صبرہ ہے موسیٰ جس بات پر تُو نے صبر نہیں کیا صبر نہیں کر سکا یہ ہے اس کی تعبیلی یہ ہے اس کی وجہ اس کے بعد ذرز القرین کا واقعہ ہے کہ ایک باشا گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اللہ کا دین کو نافذ کیا مشرق میں بھی گئے مغرب میں بھی گئے یاجود ماجود کا بھی ذکر ہے کہ ایک قوم کے پاس گئے تو قوم نے کہا کہ یاجود ماجود ایک قوم ہے جو نکل کے فساد مچاتی ہے دنیا میں تو حیر رسول القرنین نے تامبے کو پگلا کے پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنا کے اس قوم کو بند کر دیا اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب قریب آئے گا تو یہ قوم نکل جائے گی وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَيْدِي يَمُوجُ فِي بَعْد اور ہم نے یعنی اتنی زیادہ ہوں گے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے بہت بڑی تعداد میں یہ قوم نکلے گی قرب قیامت میں جیسے کہ حدیث میں بھی اس کی تفصیل وارد ہوئی ہے تو یہ ضرور قرنین کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے یاجود ماجوج کو زمین کے کسی خاص حصے میں جس کا علم نہیں ہے اس حصے میں انہوں نے اس کو بند کر دیا اس کے بعد اسی سورہ کحف کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ صحیح خسارے والے وہ لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک عامال کر رہے ہیں کام برے ہو رہے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں تو حقیقی خسارے والے یہ لوگ ہیں اور اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انما نہ بشروں مثلہم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن تم میں اور مجھ میں فرق کیا یوحا علیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فَوَنْ كَالَيَرْجُلِقَا رَبِّهِ لِحَادَ جس کو بھی رب سے ملاقات کی امید ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا سَارِحَنْ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے سورہ مریم میں اللہ تعالی نے حضرت مریم کا واقعہ بڑے تمام سے بیان کیا اسی حوالے سے سورت کا نام مریم رکھا گیا سب سے پہلے زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت مریم کے خالو تھے زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو سورہ شروع ہوتی ہے اے نبی یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو زکریہ پر ہوئی اس رحمت کا تذکرہ ہے سورت میں اور وہ کیا رحمت تھی کہ زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں محراب میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اِذْنَ آدَا رَبَّهُ نِدَانْ خَفِيَا رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأَسُ الشَّيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا مجھے اولاد اس لئے چاہیے کہ وہ میری والی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی والی وارث بنے نبوت کا سلسلہ میری اولاد میں جاری رہے قوم کی مختدہ اور رہبر بنے روحانی پیشوہ بنے میں اس لئے اولاد تُس سے مانگتا ہوں اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریہ کو کہا کہ اے زکریہ ہم تجھے ایک نوجوان کی ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جب خوشخبری دی گئی ہے تو کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میرے اولاد کیسے ہوگی میں تو بڑا ہوگی یا بی بی بانج ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدالک اے زکریہ اسی طرح ہوگا قد خلقتو کا من قبر میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے اپنی قدرت سے بنا دیا تو بڑاپے میں میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا اور ان کا نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس بیٹے کا نام یحیٰ ہوگا یحیٰ علیہ السلام جوہ پیدا ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یحیٰ کو بچمن میں ہی نبوت عطا کر دی یا یحیٰ خوذل کتاب بقوہ اے یحیٰ تو اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے لیے کنارے پہ جاتی ہیں تو جبریل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں پریشان ہو جاتی ہیں اور میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے اگر آپ جھوٹے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں انسان نہیں ہوں میں رب کا بھیجا ہوا فرشنہ ہوں لی احبالہ کی غلاما زکیہ اللہ کی حکم سے تجھے ایک نیک اولاد دینے کے لیے آیا ہوں انا یکونو لی ولد میرے کیسے اولاد ہو جائے گی مجھے تو کسی شخص نے چھوا نہیں اور نہ میں زنا کرنے والی عورت ہوں کہا کہ ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے اللہ اسے اس بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا کر کے پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں فحملت ہو حضرت مریم کو حمل ہوتا ہے ولادت کے وقت بہت پریشان ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا وحی کی لا تحزنی اے مریم پریشان مت ہو قد جعلا رب دو کی تحت کی سریعہ وحزی علی کی بجیعن نخلتی تساقط علی کی رتبن جنیعہ اس درخ کی شاخوں کو ہلاو اس سے تر کھجوریں گریں گی فکولی بشربی اس چشمے سے پانی پیو اور ان کھجوروں کو کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی کرو اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دے نا انی نظرت لرحمان میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہونے لگی مریم کہتی ہیں بھول بھولیاں ہو جاتی لوگ میرا نام نہ جانتے میں کس مو سے اپنی قوم کے پاس اس بچے کو لے کر جاؤں گی جب قوم کے پاس بچے کو لے کر گئی ہیں تو قوم تانے دیتی ہے اے مریم بہت عجیب کام کیا تو کہنے لگی حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف کہنے لگے بھلا میں اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ماں کی گود میں بچہ ہو اللہ نے بچے کو قوت گویائی اتا کی حضرت عدیسہ علیہ السلام ماں کی گود میں کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں وہ مجھے کتاب بھی دے گا اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا برکتیں اور سلامتی لے کے جاؤں گا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُو وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سروق کرنے والا بنایا مجھے نماز کا حکم دیا زکاة کا حکم دیا لوگ حیران ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں ایسی تخرینیں کر رہا ہے اور ایسی پاکیزہ باتیں کر رہا ہے یقیناً یہ ولد زنا نہیں ہو سکتا اور یہ بھی بتایا مجھ پر سلامتی ہے اس وقت جب میں جب میں پیدا ہوا اور جب میری موت واقع ہوگی اور جب میں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ان تینوں وقت پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہوگی تو یہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو اور عیسی علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ بھی کیجئے یا کس طرح انہیں اپنے والد کو سمجھایا یا بطی یا بطی یا بطی اے میرے پیارے والد اے میرے پیارے والد لِمَ تَعْبُدُ مَالَ يَسْمَعُ مَالَ يُقْصِرُ جو دیکھتے نہیں ہیں اور جو سنتے نہیں ہیں وَلَا يُغْنِيانَ کا شیعہ اور آپ کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی اے میرے والد کیوں پوجا کرتے ہو جب بار بار سمجھاتے رہے تو والد صاحب نے دھمگی دی لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھے پتھوں سے مار کے حلاق کرتوں گا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیک آپ پر سلامتی ہو ساستغفر لکر ربی میں اپنے رب سے آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا پھر اللہ نے حضرت ابراہیم پر پابندی لگا دی استغفار کرنے پر تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہے کہ قَرْرَبْنَاهُ نَجِيَا ہم نے موسیٰ سے کیسے سرگوشیاں کی ہیں کوہی تور پر بلا کے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے قَعْنَا يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاةِ وَقَعْنَا عِنْدَا رَبِّهِ مَرْضِيَا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا اور فرمایا کہ یہ سب پیغمبر دنیا میں آتے رہے فَخَلَفْا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُن لیکن بعد میں لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے جو نمازوں کو زائع کرنے لگے اور خواہشات کی اتباع کرنے لگے فرمایا جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنے انجام دیکھنا پڑے گا یہ سورہ مریم میں پیغمبروں کے واقعات تھے جن کا میں نے کچھ آپ کے سامنے سرسری تذکرہ کیا اس کے بعد سورہ نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں مچھرکین کے تانے برداشت کریں اور یہ سب پریشانی آپ پر آئیں قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے اس کا بنیادی مقصد ہے نصیحت حاصل کر لے وہ شخص جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کیا آپ کے پاس موسیٰ کی اطلاع پہنچی جب وہ آئے اور آگ دیکھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ انی انا ربکا فاخلعن علیک میں رب ہوں آپ اپنے جوتے اتار لیں میں جو وہی کروں گا آپ اس کو غور سے سنیں اور انخترتو کا میں نے آپ کو لوگوں میں منتخب کر لیا ہے نبی بنا دیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا پھر موسیٰ علیہ السلام سے لاتھی پھکوائی گئی ساب بن کے دوڑ رہی یہ موسیٰ علیہ السلام فرار ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں اس کو اٹھاؤ ہم اس کو دوبارہ اپنی واپس حالت پر لٹائیں گے اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو جب باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا حکم دیا یہ دونوں نشان یہ لے کے فیرون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں کیسے فیرون کے پاس جاؤں گا کہ میں اکیلا کیسے یہ کام کروں گا میرے بھائی حارون کی زبان فصیح ہے بلاغت ہے اس کو بھی میرا ساتھی بنا دے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی یہ دعا قبول کرتے ہیں اور ہم نے اس وقت بھی آپ پر احسان کیا ہم نے آپ کی ماں کے دل میں وحی کر دی کہ بچے کو صندوق میں پھیک دو انہوں نے صندوق میں دریہ کی موجوں کے حوالے کیا اور ہم نے آپ کی جان بچائی اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب آپ کی بہن اس صندوق کے کنارے کنارے چلتی تھی اور آ کے خبر دیتی تھی کہ ماں کو پوری اطلاع دے لی تھی اور اس کی طرح سے ہم نے دودھ دوسری عورتوں کا آپ پر حرام کر دیا اور اس طرح سے آپ کو آپ کی ماں کی گود میں پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اور پھر آپ سے قتل ہو گیا تھا تو ہم نے آپ کو مدین لے جا کر آزمایا اور مختلف مراحل سے گزار کر اے موسیٰ ہم آپ کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اور آج میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے منتحب کر لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے ڈر ہے میں فیرون کے پاس جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دے گا قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعْكُمَا اَسْمَعُ عَرَا اے موسیٰ تم اور حارون ڈروں نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری ایک ایک بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ بھی رہا ہوں اور جا کے فیرون سے نرم بات کہنا شاید وہ ڈر جائے یا شاید وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں فیرون کے پاس تو فَمَرْ رَبُ قُمَا يَا موسیٰ اے موسیٰ کون سے رب کی بات کرتے ہو کون ہے وہ رب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آتا کُلَّ شَيْن خَلْقَهُ فُمْ مَحْدَى وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر فطرت کے راستے پر اس نے اس چیز کو چلا دیا تو یہ سوال اور جواب چلتے رہے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے فیرون نے جادوگروں کو مقابلے میں لایا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی رشانیہ دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو صف بستہ ہو کر ایک ایسا زورگر جادو کرو کہ موسیٰ کو شکست ہو جائے جب لاتھیاں پھیکی ہیں اور رسیاں پھیکی ہیں وہ صاب بن کے دونڈنے لگی ہیں موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے قرآن کہتا ہے ہم نے وحی کیا موسیٰ گھبراو نہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَعْلَى آج کے دن تم ہی فتحیاب ہو کے رہو گے آج اللہ تم ہی کو غلب آتا کرے گا حضرت موسیٰ کا لاتھی کو زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ اجدہ بن کے سارے سانپ نگل گئی تو فورا جادوگر سردے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے فیرون نے کہا یہ تمہاری نورہ کشتی تھی آپس میں تمہارا مکمکہ تھا تم دونوں جادوگر مل کے مجھے نکالنا چاہتے ہو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کار دوں گا تو جادوگر کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل لکھے ہیں اب ان دلائل کے بعد ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے فقضی ما انتقاض اے فیرون تو نے جو کچھ کرنا ہے جو سزا دینی ہے دے دے کیوں انما تقضی حاضی الحیات الدنیا تو جتنی سزا دے گا اس دنیا میں دے گا اور ہمیں اللہ سے جس عجر کی امید ہے وہ عجر ہمیں ہمیشہ کے لئے ملے گا انہو منیاتی ربہ مجرمن کیونکہ رب کے سپاس جو مجرم بن کے جائے گا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے اور جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا اللہ تعالی نے پھر فیرون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی سامری جادوگر کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام غزبناک ہو کر سامری جادوگر کو بدعا دیتے ہیں فَدْحَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ لَا مِسَاسِ تجھے ایسی بیماری لگے گی کہ تُو لوگوں کو اپنے آپ سے دور بھگاتا رہے گا اور پھر اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر اس کی راہ کو دریہ کی موجوں کی حوالے کر دیا اور اعلان کیا کہ تمہارا رب صرف ایک وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے اس صورت کے آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ جب ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام ہم نے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ اپنی قوم کو بتا دیں جو میری آس سے عراس کرے گا دین سے دور بھاگے گا تو اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے میں جیل کی کوٹری میں ہوں اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میری تو آنکھیں تھی اللہ فرمائیں گے میری آیات تجھ پر آتی ہی تُو ان کو بھول جاتا تھا ان سے اندھا بن جاتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے تجھے راستہ نظر ہی نہیں آرہا جیسے نابی نہ ہو کوئی شخص تو آج میں نے تجھے وہی سزا دی ہے اور تیری بنائی تجھ سے چھین لی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ صدق دل سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا إلا البلاغ جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بدور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بدور هدہ موسیقا